یہ قرآن و حدیث سے آزادی کی دعوت کہ ہمیں قرآن و حدیث کی حاجت نہیں ہمارے ڈریکٹ اللہ سے رابطے ہیں یہ ابو بکر کو حاصل نہیں ہوئی عمر کو حاصل نہیں ہوئی عثمان کو حاصل نہیں ہوئی علی کو حاصل نہیں ہوئی معاویہ کو حاصل نہیں ہوئی جو آج ان کو جن کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے ان کو قرآن و حدیث سے آزاد کر کے کہہ دیا گیا یہ جو چاہیں ڈریکٹ اللہ سے پوچھے اور عمل کریں یاد رکھیے یہ شخص اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا اللہ کا ولی وہ شخص بھی نہیں ہو سکتا جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیے ہو جائے قرآن پاک میں مالک فرماتا ہے وَمِنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ جو بھی اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے اللہ کے یاد سے نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا تو پھر رتیجہ کیا نکلتا ہے اس پہ شیطان مقرر کر دیا جاتا ہے فَهُوَ لَهُ قَرِيمٌ اور وہی اس کا ساتھی ہوتا ہے سب سے افضل ذکر قرآن حکیم اس کی تلاوت اس پہ غور و خود کرنا مالی کہہ رہا ہے وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ یہ نصیحت و برکت والا قرآن ہی ہم نے نازل کیا ہے کیا تم اس کا انکار کروگے قرآن اللہ کی کتاب ہے یہ ذکر ہے اس پہ غور کیجئے یہ انسان کو جنت کی طرف لے جانے والی کتاب ہے اور جو قرآن سے اعراض کرے جو قرآن سے اعراض کرے وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے اور سوچئے ہمارے انڈیا پاکستان میں آج سب سے بڑی پٹی ہی پڑھائی جاتی ہے کہ ڈریکٹ قرآن نہ پڑھنا کہا جاتا یا نہیں آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے قرآن سمجھنے کے لئے پندرہ علوم کی ضرورت ہے مولانا ذکریہ صاحب بھی لکھتے ہیں کہ قرآن سمجھنے کے لئے پندرہ علوم کی ضرورت ہے نہ پندرہ علوم پلے میں ہوں اور نہ قرآن کو سمجھوں تو پھر کیا کروں جو مولوی صاحب نے کہہ دیا وہی مانتے جاؤ سوچئے اللہ کے لئے سوچئے آپ کا بیٹا نرسری کلاس کا اس کو استاد میٹرک کی انگلیش پکڑا دے اور کہے میں اس میں سے امتحان لوں گا تو کیا خیال ہے یہ استاد ظالم ہے یا نہیں اللہ کے لئے اعلیٰ مثال سمجھی یہ بات کو یہ استاد ظالم ہے یا نہیں کہ اس کیا مائنٹ اس کی سوچ اس کی سمجھ اتنی نہیں جتنی ہائی بک آپ اس کو دے رہے ہو یہ ظلم ہے اور پھر آپ نے امتحان لے کے اس کو فیل بھی کر دیا یہ اس سے بڑا ظلم ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اگر ان مولویوں کی بات مان لی جائے کہ قرآن ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا اور مالک نے جنت اور جہنم کی تقسیم اسی کتاب اللہ پر کرنی ہے اسی قرآن پر کرنی ہے جو اس کے مطابق آئے گا وہ جنت میں جو اس کے خلاف آئے گا وہ جہنم میں تو نعوذ باللہ یہ ظلم نہیں ہے کہ اللہ نے کتاب تو وہ اتھاری جو صرف مولوی صاحب سمجھ سکتے تھے میں اور آپ نہیں سمجھ سکتا تھا اور اس کتاب پر فیصلہ کر کے سب کو جہنم اور جنت میں داخل کر دیا یہ اللہ پر جھوٹ ہے مالی کہہ رہا ہے یہ مبارک ذکر ہے جو ہم نے اتھارا اور آئیے درہ دیکھیں اب مولوی صاحب کس طرح قرآن کے ذکر سے لوگوں کو روکتے ہیں یہ ہمارے ہاتھ میں فضائل اعمال جس کا صفحہ چار سو پینسٹھ ہے صفحہ چار سو پینسٹھ فضائل اعمال مولوی صاحب کی کتاب اس پر لکھتے ہیں سید علی بن میمون مغربی کا قصہ مشہور ہے کہ جب شیخ علوان جو ایک بہت بڑے عالم مفتی اور مدرس ہے سید صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے سید صاحب کی ان پر خصوصی توجہ ہوئی تو ان کے سارے مشاغل درس و تدریخ خطوے سے روک دیا اور سارا وقت ذکر میں مشغول کر دیا عوام کا تو کام ہی اعتراض اور گالیہ دینا ہے لوگوں نے بڑا شور مچایا کہ شیخ کے فائدے سے دنیا کو محروم کر دیا شیخ کو بھی ضائع کر دیا کچھ دنوں بعد سید صاحب کو معلوم ہوا کہ یہ مولوی صاحب یہ شیخ صاحب یہ مفتی صاحب مدرس صاحب کبھی کبھر چھپ کر کتاب اللہ کی کلام اللہ کی تلاوت بھی کرتے ہیں صحیح صاحب نے اس سے بھی منع کر دیا کہ قرآن کی تلاوت نہیں کرنی صرف وہی ذکر و اذکار جو پیر صاحب نے آپ کو دیئے ہیں وہی کرنے ہیں پھر تو کیا تھا لوگوں نے ان پر فتوے لگانے شروع کر دیئے لیکن جب ذکر کا شیخ کے دل پہ اثر ہوا تو حضرت نے کہا اب تلاوت شروع کیجئے اب جب کتابیں کھولی تو علوم و معارف ایسے کھولے کہ کیا ہی کہنا قرآن کو اللہ ذکر کہہ رہا ہے اب قرآن کے علاوہ اور وہ کونسی چیز ہے جس کے کرنے سے دل پہ پڑے ہوئے زنگ اترتے ہوں کیا اللہ کا ولی کبھی قرآن کی تلاوت سے منع کر سکتا ہے رسول کریم کے پاس ایک شخص آتا ہے صحابی رسول آتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے نبی اپنے کھلیان میں بیٹھا قرآن کی تلاوت کرتا ہوں میرا گھوڑا بندہوے بھی دکھتا ہے میں قرآن بند کر دیتا ہوں وہ سکون سے ٹھر جاتا ہے میں پھر قرآن کی تلاوت کرتا ہوں وہ پھر بھی دکھتا ہے میرا چھوٹا سا بچہ قریب ہے درتا ہوں کہیں وہ اس کے اوپر نہ چڑ جائے میں قرآن کی تلاوت بند کرتا ہوں وہ ٹھر جاتا ہے میں گھوڑے کے قریب جاتا ہوں مجھے گھوڑے کے اوپر ایک سائیبان سا نظر آتا ہے جس میں ایک روشنی بڑی خمصورت روشنی چمک رہی ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابی اگر تو قرآن کی تلاوت جاری رکھتا یہ جو تجھے نظر آیا یہ اللہ کے فرشتے تھے جو تیری قرآن کی تلاوت سننے کے لیے زمین پہ اترے ہوئے تھے اگر تو قرآن کی تلاوت کو جاری رکھتا لوگ اپنی آنکھوں سے اللہ کے فرشتوں کو دیکھ لیتے یہ قرآن کا ذکر یہ قرآن کی تلاوت یہ قرآن کا ذکر تو اتنا عظیم ہے اللہ کو اتنا پسند آتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اس قرآن کو پڑھتے ہیں اللہ کے نبی بلاتے ہیں کہتے ہیں اُبئی مجھے اللہ کا قرآن سناؤ اُبئی کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ تو آپ پر نازل ہوا میں آپ کو سناؤ کہا ہاں مجھے سناؤ پھر کہتے ہیں اللہ کے نبی میں آپ کو سناؤ یہ تو آپ پر نازل ہوا کہا اُبئی مجھے قرآن سناؤ اور اس لیے سناؤ اللہ نے حکم دیا ہے عبیؐ سے قرآن سنو عبیؐ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہتے ہیں اللہ اللہ کے نبی کہ اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے اس قرآن کی وجہ سے تو لوگ بلند ہوتے ہیں عبداللہ بن مسعود جو قرآن کے قاری ہیں کہتے ہیں میں روزے نفلی روزے اس لیے نہیں رکھتا کہ جب میں روزہ رکھ لوں تو مجھے قرآن کی تلاوت ذرا مشکل ہو جاتی ہے قرآن کی تلاوت کرنا قرآن کے ذکر میرا محبوب مشغلہ ہے تو پھر مالک انعام کیا فرماتا ہے ابن مسعود درخت پہ چڑھتے ہیں مسواق توڑنے کے لیے جسم کے بڑے خفیو ٹانگیں بڑی کمزور پتلی سی ٹانگیں ہیں تیز ہوا کا جھونکہ آتا ہے صحابہ ہسنے لگ جاتے ہیں رسول کریم پوچھتے ہیں کیوں ہس رہے ہو کہا ابن مسعود کی پتلی پتلی پنڈلیوں کو دے کر ہس رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم ابن مسعود کی یہ پتلیے اللہ کے میزان میں اہد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہیں اللہ کے اولیاء تو قرآن کو پڑھ کے اللہ کا ولی بنتے ہیں اور یہاں یہ اولیاء کے دعوے دار یہ اولیاء ہونے کے نام نہیں ہے دعوے دار کہتے ہیں کہ قرآن کا ذکر منع ہے قرآن کی تلاوت منع ہے تو آئیے پھر بتائیں کہ اگر قرآن کا ذکر نہیں کرنا تو ذکر کون سا ہے یہ ہمارے ہاتھ میں کلیات امدادیہ امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کی کتاب اس کا صفحہ نمبر پندرہ قرآن کا تلاوت چھوڑ دو اور آپ نے ذکر اکثر دیکھے ہوں گے وہ سانس کے در یہ ذکر کرنے والے لائٹے بند ہو جاتی ہیں لائٹے بند ہونے کے بعد یہ کیا ہے لا الہ یہ کیا ہے اللہ زبان سے کچھ نہیں بولنا لا الہ اللہ اب یہ ذکر سنو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے میں آپ کو سناتا ہوں کہتے ہیں کہ تم کلمہ شہادت تین بار پڑھو اور پھر اپنے سر کو اتنا چھکاؤ کہ یہ پیشانی بائیں گھٹنے کے بالکل قریب ہو جائے اور وہاں پہنچ کر کہو اللہ صرف اللہ لا الہ اللہ نہیں اور ابن عباس رحمت اللہ علیہ کا فتوہ سنتے جائیے جو صرف اللہ یا لا الہ کا الگ الگ وظیفہ کرتا ہے یہ بندہ کافر ہے مسلمان نہیں لا الہ اللہ یہ پوری یہ پوری بات ہے لیکن یہاں پر کہتا ہے کہ نہیں صرف اللہ اللہ کہو سر کو دہنے گھٹنے کے قریب لاؤ تین ضربے لگاؤ ایک ہی سانس میں لگاؤ سر کو پیٹ کی طرف لاؤ اور پھر وہاں پر لا کر اللہ کی ضرب لگاؤ اور یہ سمجھو کہ میرا دل اللہ کی محبت میں بھر چکا ہے اللہ کی محبت حاصل کرنے کے اللہ اور لا الہ کے الگ الگ سانس کے دریئے اور سر کو گھٹنوں پہ لا کے مارنے کا طریقہ جائے گی پہلے یہ ذکر کرو کیا یہ ذکر قرآن میں ہے کیا یہ ذکر محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے ذاکر کو چاہیے ایک اور ذکر سنیے ذاکر کو چاہیے صفحہ سولہ ہے قلیات امدادیہ کا اپنی کمر سیڈی کریں دونوں ہاتھ گھٹنوں پہ رکھیں دو زانوں بیٹھیں اپنے سر کو دائنے شانے کی طرف لے جا کر اپنے سر کو دائیں کندے کی طرف لے جا کر اللہ زور سے سر مارے اللہ کہے اور پھر دوبارہ دل کی طرف لائے اور وہاں پڑھا کر لا الہ کہے ادھر اللہ کی ضرق اور ادھر لا الہ کی ضرق اور اس وقت دل میں کیا قیدہ رکھے لا موجودہ وَلَيْسَ مَعَهُ غَيْرِ کہ اللہ کے علاوہ یہاں پر کچھ نہیں ہے کچھ ہے سب اللہ ہی کی شکلیں ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس طرح چار سو بار متواتر ضربے لگائے تو کام ہو جائے گا میں کہتا ہوں دس دفعہ ضربے لگاؤ تو سر گھوم چاہتا ہے جو چار دفعہ مارے گا تو پکا منٹل ہو جائے گا جب منٹل ہوگا ہر چیز اس کے سامنے گھومے گی وہ سمجھے گا ہر چیز ہی میرا پیر پیر رہا ہے اسی طرح اسی کتاب کا صفحہ نمبر اکیس ہے اکیس پہ کہتے ہیں کسی بزرگ کی قبر کو سامنے رکھ کر قبلہ رو بیٹھے پہلے دائیں طرف اور پھر بائیں طرف اور پھر اس قبر کی طرف اور پھر دل پر ضرب لگائے اس ذکر سے معانی قرآنیہ کا انکشاف ہوتا ہے اور کشف قبور بھی حاصل ہو جاتا ہے یاد کر لو دوبارہ قبر کو سامنے رکھے دائنی طرف پھر بائیں طرف پھر قبر کی طرف اور پھر دل کی طرف اللہ اللہ کی ضربے لگائے تو اس سے قرآن کے معانی آپ کے سامنے کھل جائیں گے کیا یہ طریقہ اللہ کے اولیاء نے سکھایا حضرت عمر حضرت ابو بکر حضرت عثمان کیا انہوں نے اس طریقے سے قرآن کو سیکھا جو کہتے ہیں کہ